سبسکرائب ناو اور پریس بیل آئیکن نیور مس این اپ ڈیٹ پر جو ہے وہ شیلنگ کی گئی ہے اس میں جو پرکزی رہنوہ ہے پاکستان طریقہ صاحب کے دبیر نیازی وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں جنہیں تیبین دار کے لیے جو ہے وہ وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ پیٹیے کے کارکنان جن کو پولیس میں شیلنگ کر کے منتشر کر دیا ہے نیازی چوک پر کنٹیننس کی بھاری تدار جو ہے وہ لگی ہوئی ہے راستہ رکھنے سے لیے کنٹیننس لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ پولیس کی بھاری نفی یہاں پر فیناس ہے انٹی رائٹ مورس کے جوان موجود ہیں اس کے علاوہ جو تھانوں کی نفی ہے اور دولپن پولیس فکرکار ہیں وہ یہاں پر تیناس کیے گئے ہیں پولیس کی جانریز سے جو ہے وہ کارکنوں پر شیلنگ کی گئی جبکہ ابھی تک جو ہے وہ زیادہ تر کارکنان کو منتشر کر دیا گیا ہے مگر ترینکہ انساher سے کارکنان اب بھی نیازی چوک پر موجود ہیں جسے نیازی چوک کی جو دوسری سائز ہے تو پہات یاسمین راشد بھی یہی پر ہی موجود ہے ابھی بھی ساتھ جو مرکلی رینما ہے جبیر نیازی وہ بھی صحال یہی پر موجود ہیں کارکنوں کے ہمراہ ٹھیک ہے اور کارکنان کے اس وقت کتنی بڑی تعداد ہو کارکنان کی تعداد یہاں پر کچھ زیادہ نہیں دکھائی دے رہی زیادہ تر جہاں پر نوجوان کارکنان موجود ہیں ان میں تقیباً سو سے ایٹھ سو کارکنان اس وقت موجود ہیں نیازی چوک پر یہاں پولیس کے ساتھ ساکرا ہوا اور صحیح انساز کے کارکنوں کے جانب سے پولیس پر پتناؤ بھی کیا گیا اچھا اور کارکنان بھی زخمی ہوئے جس طرح آپ نے بتایا کہ زبیر نیازی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں تو کیا کارکنان بھی اس کی زد میں آئے ہیں شیلنگ کی زد میں جو دلکل متعدد کارکنان بھی شیلنگ کی زد میں آئے ہیں کیونکہ پولیس کی جانب سے جو شیلنگ کی گئی ہے اس کے باعث آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جس کے باعث متعدد کارکنان جو ہیں اس میں پاکستان طریقہ انساز کے زبیر خان نیازی سمیت اس میں زخمی ہوئے ہیں جو اب بیک پوٹ پر چلے گئے ہیں کیونکہ پولیس نے کارکنان کو طریقہ انساز کے کارکنوں کو شیلنگ کر کے ممتشر کر دیا ہے جبکہ طریقہ انساز کے کارکنوں کے جانب سے پولیس پر متراہوں کا عمل بھی جاری ہے ٹھیک ہے پولیس کی جانب سے یہاں پر شیلنگ کی گئی ہے جبکہ کارکنان یہاں پر موجود ہے پولیس اور پی ٹی آئی کارکن آمنے سامنے آئے ہیں یاسمین راشدی یہاں پر موجود ہے اس وقت موسم بیلال نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے موسم آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی بالکل زبین نیازی اور دفتر یاسمین راشد کا جو کافلہ ہے جو ہی نیازی چوب پہنچا اور وہاں پر پولیس کی جانب سے رکافتیں کھڑی گئی تھی اور جو رکافتیں جب تحریک انساز کے کارکنان نے رکانے کی کوشش کی تو پولیس کو مجبوراں جو ہے وہ شیلنگ کرنا پڑی اب شیلنگ کے بعد جو ہے وہ جو کارکنان ہیں وہ تو منتشیر ہو چکے ہیں میازی کی داری سے درست سے اس سے قبل جو ہے وہ اطلاع برامت ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے وہ پولیس کی باری نفی تائنات کھڑی گئی ہے جو ہے وہ جیسی یونیورسٹی کا چوک ہو یا پھر زیلہ کچینی کا چوک ہو وہاں پر پولیس کی باری نفی تائنات کھڑی گئی ہے یہاں سے ہی پیپرس پارٹی تریاز کے صدر شکت محمود کا کافلہ جو ہے وہ وکلا کے ہمرا گذرنا ہے اور یہاں پر بھی پولیس کا ناکا لگا دیا گیا ہے اور حالات سے نوبرنے کے لیے پولیس کی باری برگم جو ہے وہ شیل بھی اپنے ساتھ رکھے گئی ہیں ٹھیک ہے محسن جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ شکت محمود کا کافلہ بھی یہاں سے ان کے گزرنا ہے وکلا کے ہمراہ وہ یہاں پر آ رہے ہیں